جنہوں نے مجھے کہاں کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا پتھر کا بنا ہوا بوتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا تو اے جو درگا جانا چدر چڑھانا ہاتھ میں لال لھاگا بڑھنا گلے میں لٹکانا اے بھی شرک ہے تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ہمارا ٹوپک اجمیر شریف پر ہے دوستو جیسا کہ سلاب کی وجہ سے بھارت کے بہت سے علاقے متاثر ہوئے بعض علاقوں کی بگڑتے ہوئی حالت کو دیکھ کر ہر آنکھ عشق بار ہو گئی لوگ کشتیوں کے ذریعے نکل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے اور جب یہ پانی اجمیر شریف کے درگاہ میں پہنچا تو بابا جی نے قبر سے پانی کے لیے ایسا کیا حکم جاری کیا کہ وہاں پر مجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پیار دوستو مزار پر آئے ہندو بھی اللہ و اکبر کے نارے لگانے پر مجبور ہو گئے بابا جی کی اس کرامت نے ہزاروں ہندووں کی زندگی بدل دی قدرت کا یہ کرشمہ اجمیر شریف کے درگاہ میں پیش آیا اجمیر جسے احترام سے اجمیر شریف پکارا جاتا ہے یہ راجستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے اس شہر کی وجہ شہرت حضرت خواجہ مویدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک وقت تھا کہ اجمیر میں ہندووں کا ایک بہت بڑا مندر تھا اس مندر میں صرف راجے اور رانیاں ہی عبادت کے لیے آیا کرتے تھے اس مندر کے قریب ایک بہت بڑا طلاب تھا جس کو انا ساغر کے نام سے پکارا جاتا تھا اس علاقے کے تمام ہندو اس پانی کو انتہائی مقدس جانتے تھے تمام ہندووں کا اس بات پر عقیدہ تھا کہ جب اس طلاب میں وہ نہائیں گے تو وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور اس مندر میں رات کو چراغوں کی روشنی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ہر رات پانچ من کے قریب تیل چراغوں کے لیے خرچ ہوتا ہے اس مندر کے نام پر بہت سی زمینیں اور دہاد تھے ان تمام زمینوں کی آمدنی مندر پر خرچ ہوتی اس مندر کی دیکھ بال کے لیے ہزاروں کی تعداد کے برابر ملازمین تھے یہ ملازمین آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ان لوگوں کو بتاتے کہ کون سا خدا بیٹے کون سا خدا بیٹیاں اور کون سا خدا رزق دیتا ہے اور کون سی مورتی کی پوجہ سے انسان دنوں میں امیر ہو جاتا ہے پیارے دوستو ایک دفعہ حضرت خواجہ مویدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس مندر کے قریب تشریف لے گئے وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے اسی دوران اثر کی نماز کا وقت ہو گیا خواجہ مویدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بختیار کاکی کو اعظام دینے کو کہا چنانچہ انہوں نے پہلی بار یہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا اس علاقے میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا چنانچہ جب انہوں نے اعظام کی آواز سنی تو وہ حیران ہو گئے خواجہ صاحب اور ان کے مریدوں نے وضو کیا اور نماز ادا کرنا شروع کر دی شام کو اس علاقے میں راجہ کے اونٹ واپس آ کر تلاب میں پانی پیتے تھے انہوں نے خواجہ صاحب کو آ کر کہنا شروع کر دیا جس جگہ آپ تشریف فرما ہیں اس جگہ ہمارے اونٹ آرام کرتے ہیں لہٰذا آپ اس جگہ سے تشریف لے جائیں خواجہ صاحب نے کہا اتنا بڑا میدان ہے تم لوگ جس جگہ چاہو اونٹوں کو بٹھا لو مگر وہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں تھے وہ مسلسل اسرار کر رہے تھے آپ نے جاتے ہوئے بختیار کاکی کو فرمایا اٹھو بختیار یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے لہٰذا اس جگہ اونٹ ہی بیٹھیں گے خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے صبح کو جب اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو اونٹوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا ان کی ٹانگوں نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا اور یہ اونٹ جیسا کہ معذور ہو چکے تھے لوگوں نے اونٹوں کو اٹھانے کی ہر طرح سے کوشش کی مگر وہ ہر بار ناکام تھے آخر کار ان لوگوں کو یاد آیا کہ اس بزرگ نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی یہاں بیٹھے رہیں گے بہت سے یہ لوگ معاملہ دے کر اکٹھے ہو گئے کوئی کہنے لگا کہ وہ بزرگ بہت بڑا جادوگر ہے کوئی کہنے لگا وہ بھگوان کا اتار ہے آہستہ آہستہ یہ بات راجہ تک پہنچ گئی کہ کسی فقیر نے راجوں کے اونٹ پر جادو کر دیا ہے راجہ نے خواجہ صاحب کو پیغام بیجا کہ تم کس طرح کے فقیر ہو جو جانوروں پر جادو کرتے ہو مہربانی کر کے اپنے جادو کو واپس لے لو خواجہ صاحب نے کہا ہم مسلمان ہیں ہم اللہ پاک کو مانتے ہیں لہٰذا ہم بددعا نہیں کرتے نہ ہی ہم جادو کرتے ہیں پھر فرمایا اونٹوں تم اللہ کے حکم سے اٹھ پیٹھو اب جب چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی تو اونٹ فورا اٹھ کھڑے ہوئے سبحان اللہ پیار دوستو خواجہ صاحب اور ان کے مرید کئی دن تک نماز ادا کرتے رہے لہٰذا اب یہ بات علاقے تک پہنچ گئی کہ مسلمان ہمارے طلاب کو گندہ کرتے ہیں ہمارے بھگوانوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی مورتیاں کس طرح تمہاری مدد کر سکتی ہیں لہٰذا تم ان کی عبادت مت کرو راجہ نے خواجہ صاحب کو پیغام بھیجا تم لوگ ہمارے مذہب کے بارے میں نفرت پھیلا رہے ہو ہمارے طلاب کو اپنے ہاتھوں سے گندہ کر رہے ہو ہم لوگ تم کو یہاں برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ خواجہ صاحب فرمانے لگے سارا علاقہ اس جگہ سے پانی لے کر جاتا ہے ہمارے پانی پینے سے کون سے پانی میں کمی واقعہ ہو جائے گی راجہ نے پیغام بھیجا اگر تم لوگوں نے اس طلاب کو گندہ کیا تو ہمارے ساتھی سختی سے تمہارے سے پیش آئیں گے خواجہ صاحب نے بختیار کاکی کو فرمایا آئندہ ہو سکتا ہے ہمارے پانی لینے کی وجہ سے وہ ہم کو نقصان پہنچائیں جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کوئی پانی تو مجود ہو وہاں پر مجود لوگ پانی دینے کے لیے تیار نہ تھے پھر آخر اس شرط پر راضی ہو گئے کہ تمہارے جسم کا کوئی بھی حصہ پانی کو نہ چھوے چنانچہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے مشکیزہ کو پانی میں رکھا جب وہ پانی سے بھر گیا تو آپ نے جیسے ہی اس کو باہر نکالا تو انہا ساغر کا تمام طلاب خوشک ہو چکا تھا انہا ساغر کا تمام پانی مشکیزے میں بند ہو چکا تھا طلاب کا پانی خوشک دیکھ کر اجمیر میں کوہرام برپا ہو گیا اور اجمیر کے لوگ رونے لگے کہ ہم اس طلاب میں نہا کر اپنے گناہوں سے چھٹکارہ پا لیتے تھے اب ہم کس جگہ جائیں گے ارد گرد کے تمام علاقوں میں خبر پہنچ گئی کہ ایک بزرگ نے انہا ساغر کے پانی کو خوشک کر دیا ہے راجہ اس صورتحال سے انتہائی پریشان تھا اس نے وزیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یا تو بزرگ جادوگر ہے یا تو وہ بھگوان کا اتار ہے انہا ساغر کی وجہ سے لوگ دور دور سے آتے تھے اس لیے راجہ نے وزیروں کو حکم دیا کہ اس بزرگ سے مذاکرات کیے جائیں علاقے کے تمام لوگ بزرگ کے پاس جا کر ان کی منت سماجت کریں چنانچہ علاقے کے تمام لوگ بزرگ کے پاس جا کر کہنے لگے بابا جی آپ ہی اس جگہ کا پانی لے لینا مگر بھگوان کے لیے ہمارے انہا ساغر کو واپس کر دو خواجہ صاحب نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے کہا جاؤ بختیار مشکیزے کو واپس طلاب میں ڈالاؤ جیسے ہی مشکیزے کو طلاب میں ڈالا گیا تو انہا ساغر ویسے کا ویسا پانی سے بھر گیا سبحان اللہ چنانچہ اس علاقے کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ہندگوں کے کتابوں میں لکھا ہے اس شام بیس ہزار ہندگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا علاقے کا راجہ صورتحال دیکھ کر انتہائی پریشان تھا لہٰذا اس نے خواجہ صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے پندت کا انتظام کیا جس کا نام رام دیو تھا وہ خواجہ صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا خواجہ صاحب نے آنکھیں اٹھا کر رام دیو کی طرف دیکھا اور فرمایا رام دیو میں تمہارے چہرے پر ایمان کی روشنی دیکھ رہا ہوں خواجہ صاحب کی زبان میں نہ جانے کیا جادو تھا رام دیو قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا پھر کہنے لگا میں آپ کے ہاتھوں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں پیارے دوستو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب خواجہ مویدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں نوے ہزار لوگ شامل تھے پیارے دوستو بھارت میں سلاب کی وجہ سے گھروں کے گھر پانی میں بہ گئے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی پانی اجمیر شریف کے بزاروں میں پہنچا تو خواجہ صاحب کے مزار سے ایسی آواز آئی کہ پانی پیچھے کے جانب جانا شروع ہو گیا یہ خواجہ صاحب کی بہت بڑی کرامت ہے جس کو دیکھنے والوں کا امان تازہ ہو گیا پیارے دوستو اللہ کے ولی کی بے شمار کرامات ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا آخر میں خواجہ مویدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا کچھ قول آپ کو سناتے ہیں بد پرستی کا دوسرا نام خود پرستی اور نفس پرستی ہے جب تک انسان ان سے چھٹکارہ نہیں پاتا وہ خدا پرستی کی منزل سے دور رہتا ہے پیار دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احسانیہ پیدا کرنے اور احسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا الی البلاغ المبین